ایس ایم نیوز ایس ایم نیوز مدھکال میں بھیل راجاؤں کی ایک اپنی ستنتر ستہ ہوا کرتی تھی جو لمبے سمیہ تک انہوں نے راج کیا ہے قریب گیارویں صدی تک بھیل راجاؤں کا ساسن بھارت کے بشترط چھتروں میں رہا ہے اس میں مالوہ راجستان مہارات مہاراشت گجرات اس طریقے کے بہت سارے چھتر رہے رہے ہیں اور بہت سارے راجہ رہے ہیں تو راجہ دھنہ بھیل بھی ایک بھیل راجہ تھے جو آج کل نشاد اور کشف سمدائے کے لوگ بھی اپنے آپ کو اس سے مانتے ہیں تو بھیل ایک آدھواسی بنواسی ٹرائب تھے جن کا اتحاس بہت بسال ہے یہ بڑے ہی بیر تھے بہادر تھے پرطاپی تھے بہت پراکرمی راجہ تھے ان کو بھارت کا بہادر دھنس پرس کہا جاتا ہے بھیلوں کو تو راجہ دھنہ بھیل بھی بہت ہی پرطاپی راجہ تھے ان کے ساسن کال میں کسی دشمن کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ مالوہ سامراج کی طرف آنکھ پھا کے بھی کوئی دیکھ سکے یہ اپنی پریجا سے بہد اس نے کرتے تھے اور ان کے لیے جن کلیار ہی سرو پر یہ تھا یہ جن پریے ساسک رہے جن پریے راجہ رہے پریجا کے نہیں تو جیادہ تر راجہ سوشن کرنے والے ہوتے ہیں لیکن راجہ دھنہ بھیل اپنے پریجا میں بہت پریے تھے راجہ دھنہ بھیل آٹھ سو چالیس ایسگی پورو کو مالوہ سامراج کے ساسک بنے تھے اور ان کے اس بھیل بنس نے لگ بھگ دو سو ستر سالوں تک مالوہ سامراج پر اپنا ساسن کیا تھا یہ جو ساسن تھا بھیل نشاد جات کے لیے پہت ہی سوڑے میوگ تھا بھیل نشاد سنسکرتی کا اس میں کافی بکاس ہوا اس بھنس کے ساسک پورو تک بہت قریب جارویں سدابتی تک لگاتار چلتا رہا تھا پانس سو ستر ایس بھی تک چلتا رہا تھا دھنہ بھیل جیسے کسل نیترت کرتا کے نیترت میں بھیل جاتی نشاد جاتی بہت ہی مجبوط اسٹھتی میں تھی مالوہ سامراج کو راجہ دھنہ بھیل کے روپ میں ایک ساحسی اور پراکرمی راجہ ملا تھا جنہوں نے جنتہ کی بھلائی کے لیے جنتہ کے جن کلیان کے لیے بہت ہی اچھے کام کیے جنتہ کو خوشحال دیکھنے کے لیے اس کے بعد بھیل بنس کا جاتی کا جو ہے مالوہ سامراج پر دوسرے ایک بھیل قبیلے کا ساسن ہوا بھیل راجہوں کا ساسن چلا وہ بھی قریب دو سو ستاسی ور تک چلا جس میں مہارانی دوسرا بھیل کے بنسج مکھ تھے جو دو ستاسی ورسوں تک مالوہ پر انہوں نے راج کیا تو یہ جو بھیلوں کا اتحاس ہے جو آدباسیوں کا بنواسی لوگوں کا اتحاس ہے یہ بہت ہی اترکرشٹ اور مہتپونڈ رہا ہے لیکن بھارت کی یہ بڑم بنا ہے بھارت کے اتحاس کاروں کی یہ بڑم بنا رہی ہے کہ کبھی انہوں نے بہوجن سماج کے لوگوں کا آدباسی کا اور پچھڑے سماج کے لوگوں کا انسوچت سماج کے لوگوں کا بھیلوں نے بھی دیش کے لیے دیش کی آجادی کے لیے یہ سمیہ سمیہ پر جو بھی دیش پر آکرمن کرنے والے آئے ان سے ہمیشہ ید کرتے رہے لڑتے رہے دیش کی خاطر بہت سارے بھیل بھی سہید ہوئے ہجاروں لاکھوں کی تعداد میں آدباسی سہید ہوئے تھے یہ بھیل بیدروہ بھارت کے بیوین بیوین چھتروں میں سمیہ سمیہ پر چلتے رہے اور خاص کر کے جو جمیداری پرتھا تھی جو انگریجوں کا ساسن جہاں جہاں رہا تو جو دیش کے جمیدار اور سہوکار بھی ان کے اوپر انیہ اتیچار کرتے تھے تو بھیل بیدروہ اور آدباسی بیدروہ کا بہت لمبا اتحاس ہے لیکن بھارت کے اتحاسکاروں نے ان جو بیدروہ ہوئے جو سنگرس کیے مان سممان سوابیمان کی خاطر دیش کی خاطر دیش کی آزادی کی خاطر انہوں نے کہیں بھی جگہ نہیں دی ان بھیلوں کے اتحاس کو ان آدباسیوں کے اتحاس کو پچھڑوں کے اتحاس کو چاہے 1857 کی جن کرانتی کی بات ہو اس میں لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بہجن سماج کے لوگ سہید ہوئے لاکھوں کی تعداد میں کالے پانی کی جیل کی سجا ہوئی لیکن بہجن اس دیش کے اتحاسکاروں نے پچھپاتی اتحاسکاروں نے ان کے کہیں بھی ان کو اتحاس میں جگہ نہیں دی کیوں نہیں دی کیوں کہ ایک تو مان سکتا ہے کہ جو بیجائی لوگ ہوتے ہیں جو راجہ لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کا اتحاس لکھا جاتا ہے اور جو گریب لوگ ہوتے ہیں جو بنواسی لوگ ہوتے ہیں ان کا اتحاس میں جگہ نہیں ملتی 1857 میں یہ جگ جاہر ہے اگر آپ اتحاس پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ 1857 کی کرانتی میں جتنے بھارت کے جمیدار تھے سہوکار تھے پجاری تھے رجبادے تھے سامنت تھے انہوں نے کسی نے بھی جو کرانتی کر رہے تھے بھارت کے لوگ ان کا ساتھ نہیں دیا تھا کرانتی کاریوں کا بلکہ انگریجوں کا انہوں نے ساتھ دیا تھا انگریجوں کی ساہتہ کے لیے اپنی سینائے بھیجی تھیں اپنی فوجیں بھیجی تھیں تو ان کا اتحاس تو اتحاس میں درج ہے اور وہی راجے رجبادے وہی جمیدار راجے رجبادے جو 1857 کے اس میں ساتھ نہیں دیا تھا دیش کے لوگوں کا وہی دیش کی آجادی کے بعد ستہ ان کے ہاتھوں میں رہی اور آج بھی ستہ انہی کے ہاتھوں میں ہے جنہوں نے دیش کے لوگوں کے اوپر اتیачار کیے انگریجوں نے تو کم کیے لیکن یہاں کے جو دیش کے جمیدار ساہوکار اور سامنت تھے ٹھیکے دار تھے پجاری تھے انہوں نے سب سے زیادہ اتیачار اس دیش کے بہجن سماج پر کم کیے یہ شروع سے اتحاس رہا ہے چاہے بھیلوں کا اتحاس رہا ہو چاہے آدھباسیوں کا اتحاس رہا ہو چاہے ستنترتہ سنگرام کا اتحاس رہا ہو اور چاہے آج کی باپ ہمیشہ انہوں نے اتیачار کیے ہیں لیکن دوس پرچار کرتے ہیں کہ یہ اتیачار مسلم ساسکوں نے کیے ہیں مسلم ساسکوں نے اتنے اتیачار نہیں کیے خاص کر کہ اس دیش کے بہجن سماج پر اس دیش کے انسوچت سماج پر انسوچت جنجات بھیل نساد اور آدھباسی لوگوں پر جتنے بھارت کے لوگوں نے یہاں کے راجے بہجن سماج کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا خاص کر کہ جو آج سیڈیو ٹرائب لوگ ہیں آدھباسی لوگ ہیں ان کو سوچنا پڑے گا جو پچھڑے سماج کے لوگ ہیں ان کو سوچنا پڑے گا اور جو الپ سنکھیت سماج کے لوگ ہیں چاہے وہ کرسین ہیں چاہے بدdhist ہیں چاہے مسلم ہیں ان کو یہ سب چیزیں سوچ نہیں پڑے گی اور سمی رہتے ہوئے اس کے لیے سنگرس کرنا پڑے گا نہیں تو سمی بہت خراب آ گیا ہے اور آگے آنے والا سمی بہت زیادہ خراب ہے اگر ہم نے ابھی نیند سے نہیں جا گئے بہجن سماج کے لوگ تو پھر آگے جانے والی پیڑیاں گولامی کے گرت میں چلی جائیں گی دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو مرجی چل لئی ہے سمدان سے کھلوار چل لئی ہے خاص کر کے انسو چت جاتی کے لوگ اور مسلم سماج کے لوگوں پر جو بلات کار انی تیچار کھلے عام ہو رہے ہیں ساسن پر ساسن کی سہمتی کے ساتھ اور مسلم نیتاؤں کا بھی برا حال ہے جو مسلم جتنے نیتا ہوا کرتے تھے جو بی جے پی سے باہر ہیں سب کی سمپتی وں پر چھینی جا رہی ہیں سب کے مقدمے لگائے جا رہے ہیں سب کو جیل میں بھیجا جا رہا ہے تو جب نیتاؤں کے یہ حال ہیں تو آم جنتہ کے کیا حال ہوں گے آگے آنے والے سمیے میں یہ ایک ٹریلر ہے یہ سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور سمجھ رہتے ہوئے بہوجن سماج کے بچاؤ کے لیے ستہ ساسن میں آنے کے لیے کیونکہ ہمارا ادھار تب تک نہیں ہو سکتا جب تک بہوجن سماج کی ستہ پردیس میں اور کندر میں نہیں بنے گی جو بہت آسان کام ہے بہوجن سماج کے لوگ 85% ہیں 85% میں اگر 50% لوگ بھی جڑ جائیں تو سارے پردیس میں کندر میں ہماری ستہ ہوگی اور جب ہماری ستہ ہوگی تو پھر کوئی انیہ اتی چار کر نہیں سکتا اس لیے سب لوگوں کو بہوجن سماج کے سب انگوں کو اس اور دھیان دینا ہوگا بدھی جیویوں کو دھیان دینا ہوگا 1922 میں جو الیکسن ہوں گے اور 24 میں ہوگا میں دھنی بات کرتا ہوں SM News کا کہ یہ سیریز شروع کی ہے بہوجن مہا پرسوں کے اتحاس کو جن جن تک پہنچا رہے ہیں میں دھنی بات کرتا ہوں بہوجن اتحاس کاروں کا جنہوں نے بہوجن سماج کے لوگوں کا اتحاس خوج خوج کے نکالا ہے میں دھنی بات کرتا ہوں وکی پیڈیا اور گوگل سرچ جنہوں نے ان بھولے بسرے مہا پرسوں کو جنہوں نے سنگرس کیا ان کو اپنے پن میں جگہ دے رہے ہیں وہ ان کے بارے میں جانکاری حاصل کر آرہے ہیں میں دھنی بات کرتا ہوں SM News کے سبی درسک کو کو جو پسند کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور کمنٹ کے دوارہ ہمارا بارگ درسل کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو SM News کو لائک کر 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 اگر آپ چاہتے ہیں کچھ آرثک سی یوگ کر نا تو آرثک سی یوگ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو بہت ساری جانکاری دی جائیں گی بہت سارا میٹریل پوشٹر دی جائن دی جائیں گے تو اور اس سے آپ کے تھوڑے تھوڑے سہیوگ سے بہجن میڈیا سسکت ہوگا تا کہ جو اتحاس دوا پڑا ہے چھپا پڑا ہے آج بھی جو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں جو میڈیا تو بس میڈیا کا مقابلہ کر سکیں گے جب آرخی روی سے سمپن ہوگے میں سبی کا دھنوات کرتا ہوں سبی کو میرا آبھار سبی کو میرا پڑا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سب لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے